اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لصدری ویسر لی امری وحلل اقتتم من لسانی یفقہ قولی جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علاماتِ کبرا قیامت کی بڑی نشانیاں یاجوج اور ماجوج کا خروج آٹوہ حصہ پھر یاجوج اور ماجوج چلتے چلتے جبل خمر تک پہنچیں گے خمر خا اور میم کے زبر کے ساتھ گھنے ترخت کو کہتے ہیں یہ دراصل جبل بیت المقدس ہے اور فلسطین میں واقع ہے اب وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا ہے آؤ اب ہم آسمان والوں کو قتل کریں وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلانا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون سے رنگین کر کے واپس کرے گا اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیا جائے گا حتیٰ کی بیل کا سر ان کے لیے اس سے بھی قیمتی ہو جائے گا جیسا آج تم میں سے کسی کو سو دینار مل جائیں یعنی انہیں اس قدر سختی حاجت اور بھوک لاحق ہوگی کہ اگر ان میں سے کسی کو بیل کا سر مل جائے گا تو اسے اس قدر خوشی ہوگی جس قدر خوشی کسی صحابی کو سو دینار ملنے سے ہوتی تھی پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالی یاجوج اور ماجوج کی گردنوں پر ایک کیڑا بھیج دے گا نغزہ دراصل ایک کیڑا ہوتا ہے جو اونٹوں اور مکریوں کی گردن میں پیدا ہوتا ہے اور انہیں ہلاک کر دیتا ہے اللہ تعالی یاجوج اور ماجوج کی گردنوں پر بھی یہی کیڑا بھیجے گا جس سے وہ سب کے سب این واحد میں مر جائیں گے پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑ سے زمین کی طرف اتریں گے تو زمین میں ایک بالشت برابر جگہ بھی ایسی نہ ہوگی جو ان کی چربی اور بدبو سے نہ بھری ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جو دو کوہانوں والے بڑے اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گے وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی وہاں پھیگ دے گا پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش ورسائے گا جس سے مٹی گارے اور اون کے بالوں کے بنے تمام گھر تباہ ہو جائیں گے وہ بارش ساری زمین کو دھو کر چکنی اور سپاٹ بنا دے گی پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنا پھل اگاؤ اور اپنی برکتیں لوٹاؤ اس وقت ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار پوری جماعت کیلئے کافی ہو جائے گا انار کا خول اتنا بڑا ہوگا کہ وہ جماعت اس کے سائے میں بیٹھ سکے گی دودھ میں اس قدر برکت ڈالی جائے گی کہ دودھ دینے والی اونٹنی ایک بڑی جماعت کیلئے کافی ہو جائے گی دودھ دینے والی گائے ایک پورے قبیلے کیلئے کافی ہو جائے گی دودھ دینے والی بکری ایک پورے گھرانے کو کافی ہوگی اسی حال میں اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا پیجے گا وہ انہیں بغلوں کے نیچے سے پکڑے گی اور ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی زمین پر اس وقت صرف شریر لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح اعلانیہ طور پر لوگوں کی موجودگی میں مباشرت کریں گے انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی صحیح مسلم کی روایت ہے ایک روایت میں ہے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں دو کوہانوں والے بڑے اوٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی وہ جاجوج و ماجوج کی لاشیں اٹھائیں گے اور انہیں ایک گہرے گڑھے میں پھیک دیں گے مسلمان ان کی کمانوں تیروں اور ترکشوں سے سات برس تک آگ جلاتے رہیں گے جامعیت ترمزی کی روایت ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کروایا گیا اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو انہوں نے قیامت کا ذکر کیا تو سب نے یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا دی انہوں نے دجال کے قتل کا ذکر کیا اور پھر کہا کہ لوگ اپنے شہروں اور گھاروں کی طرف لوٹ رہے ہوں گے کہ ان کا سامنا یاجوج و ماجوج سے ہو جائے گا یعنی جب وہ دجال سے بھاگ کر پہاڑوں میں چھپ جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے تو یہ خبر سن کر لوگ واپس اپنے شہروں اور گھروں کو آ جائیں گے مگر آتے ہی ان کو یاجوج و ماجوج کا سامنا کرنا پڑے گا اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ملک کی توفیق ادا فرما یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی کشمیریوں کی روہنگیاں مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے یا اللہ صبر کرنے والا شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں آپ کے لئے ہر چیز آسان ہے ہمارے لئے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے یا اللہ بے شک آپ کی مغفرت آپ کے غصے سے وسیح ہے یا اللہ ہم اپنے عمالوں سے زیادہ آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو العلیم برحمتکا یا رحم الراہمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم